ملزیمان اپنا قلیدی گردار ادا کرتے رہیں گے سٹی پولیس آفیسر عمر سلامت گجہوانا کی ہدایت کے پیش نظر ایسے جو تھانا سٹی وزیر آباد سرد انسپیکٹر انصر شہزاد و دگران پر مشتمل پولیس ٹیم نے دورانے گشت و ناکہ بندی اور تلاشوں بڑی ریا گان آنا کار کردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرصہ درات سے منشیات فروش کے دندے میں ملویس دو کس منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تین کلو چالیس گران چرس پر آم کر لی ہے گرفتار کیے گے ملزیمان میں رمضان اور لکمان شامل ہے سماجی و سیاسی تنظیموں اور علاقے کے مکینوں کا پولیس کو خراجے تحسین اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر عمر سلامت نے کہا کہ نوجمان نسل کے محفوظ مستقبل کے لیے منشیات فروشوں کے گرد گیرہ تنگ کرنا ناگزید ہے آرہ کار کردگی کا مظاہرہ کرنے پر انہوں نے ایسا چوتھانا سیٹی وزیر آباد سب انسپیکٹر انصر شہزاد اور ان کی ٹیم کو شاباش دی خابر شامل کرتے ہیں نوشہرہ ورکہ سے شکتلی ڈار کی ریپورٹ کے مطابق نوشہرہ ورکہ میں ڈکیٹیوں کا سلسلہ مسلسل جاری السبا میاں بی بی کو موٹر سیکل سوار تین مسلح ڈاکوں نے لوٹ لیا ڈاکوں نے نگدی سونے کی انگوٹیاں اور موٹر سیکل چھین لی متاثرہ شخص درخواست لے کر تھانے پہنچ گیا نوشہرہ ورکہ کمر زمان اپنی اہلیا کے ساتھ موٹر سیکل پر اپنے عزیزوں کے ہاں جا رہا تھا کہ نواہی گاؤں لیل ورکہ کے پاس تین نامعلوم مسلح ڈاکوں نے روک کر لوٹ لیا ڈاکوں نے اس لحے کے زور پر نگدی چھینی سونے کی انگوٹیاں چھینی اور جاتے جاتے موٹر سیکل بھی لے گئے چاد رہے رواہ ہفتے میں یہ ڈکیتی کی دوسری واردات ہے متاثرہ شخص کے مطابق ڈاکوں 20 سے 25 سال کی عمر کے ہیں گزشتہ دنوں اسی عمر کے ڈاکوں نے کھار ڈیلر کی دکان پر دھاوہ بول کر 20 لاکھ روپے نگدی لوٹے تھے پولیس نے اپنی صاحب کا روایات کو برقرار رکھتے ہوئے صرف مقدمات تک محدود کام کر رہی ہے اگر شامل کرتے ہیں گجر خواہ سے نمائندہ سے جاوال نیز محمد آسنگ کی اپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی ویلڈ اینڈ موٹر نے پولیس گجر خواہ 11 سے تجاویز کرنے لگی نمائندہ نیز وارد عمر آزاد بات سے بدسلوکی کا واقعہ عمر آزاد بات نے موٹر میں پولیس اہلکار صداقت کی جانب سے این فائل پر سفر کرتے ہوئے ٹرک ڈرائیور کو تھپر مارے سمیت بسلوکی کے واقعہ کی تفصیلات لینے گئے تھے عمر آزاد بات کے مطابق گجر خواہ سٹیڈیم شنماری ریسٹرنٹ کے سامنے صداقت نامی موٹر میں پیٹرولنگ پولیس اہلکار نے ایک ٹرک ڈرائیور کو میرے سامنے تھپر مارے اور تشدد کیا جبکہ پیشہ ورہا ذمہ داری کو عدار کرتے ہوئے موٹر میں پولیس اہلکار کی جانب سے ایک ٹرائیور پر تشدد کی ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہی تو موٹر میں پولیس اہلکار نے دمکی لگاتے ہوئے میرا موبائل فون چین لیا عمر آزاد بات کے مطابق ٹویٹر پر ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بات سلوکی کا واقعہ ہائلائٹ کرنے پر موٹر میں پولیس ہیڈ پوارٹر کی جانب سے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے این فائیو مندرہ بیٹ موٹر میں کے بیٹ انچارڈ ڈی ایس پی کو معاملہ انکوائری کرنے کے لیے بھی جوا دیا این فائیو مندرہ بیٹ انچارڈ نے رابطہ کر کے تحریری درخواست دینے کی ہدایت کی جو دے دی گئی ہے عمر آزاد بات نے کہا ہے کہ صداقت نامی موٹر میں پولیس اہلکار کی خلاف کاروائی کی جائے جو ایک ٹرک ٹرائیور کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندے سے بھی بتسلوکی کرنے سے باز نہیں آیا اب شامل کرتے ہیں منچن آباد سے نمائندہ سجاور نیز کی ریپورٹ کی امتابی گریہ آباد کی تشمجرہ مولانا احسان روبانی روڈ حادثے میں جانبہ اکھ ہو گئے منچن آباد مولانا احسان روبانی جنرل سیکرٹری اہلے حدیث یوت فورس تشمجرہ منچن آباد جنرل کا تعلق مزا گریہ آباد سے تھا نزیشتہ روز جامعہ مسجد اہل حدیث سیچا وطنی میں خطبہ جمعہ کے ادائیگی کے بعد واپس آ رہے تھے کہ چوڑی والا گاؤں کے پڑی روڈ حادثے میں انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ آبائی گاؤں کے چیک گریہ آباد میں شیخ اہل حدیث علامہ ساجی صاحب نے پڑھائی لوگوں کی کثیر تداد نے شرکت کی جس میں اہل علاقہ عزیز و اقارب علماء اکرام اساتذار طلبہ شامل تھے اہل حدیث یوت فورس کے نوجوان کی ٹین نے برپور طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی جن میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحوان شاہد صاحب سینئر نائب نازم آلہ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب محترم طلحہ سناو اللہ مجاہد صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوت فورس جنوبی پنجاب محترم بکاس سعید صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوت فورس زیلہ بہاور لگر امیر محترم قادری عبدالحمید صدیقی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث زیلہ بہاور لگر محمد آسن جوئیہ نائب صدر اہل حدیث یوت فورس سینئر ڈسٹرک رپورٹ اے این وائی نیوز چینل بہاور لگر امیر محترم مولانا محمد احمد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل منچن آباد زیلہ بہاور نگر حضرت مولانا کاری تعلق الرحمن صدیقی صاحب صدر اہل حدیث یوت فورس تحصیل منچن آباد زیلہ بہاور لگر کاری انائب صدر جوئیہ ساتھ سرکرسد آلہ اہل حدیث یوت فورس تحصیل منچن آباد مولانا محمد رفیق فیٹو صاحب ناظم آلہ مرکزی جمعیت اہل حدیث موسیقی